دیکھیں یہ سلام کتنی بڑی نعمت ہے آپ اگلے بندے کو اپنے ساتھ کس طرح انگیج کر رہے ہیں کہ آپ دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں ایک دوسرے کا خوف بھی ختم ہو جائے گا ایک بندہ مسجد میں انٹر ہویا اور السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو یہ تسلیح ہوگی جناب کہ کوئی غلط ارادے سے نہیں آیا پاکستان میں تو یہی خطرہ ہے نا اور دیکھیں خطرہ ہمیں نہ ہندووں سے نہ گلی محلے میں صفائی کرنے والے ان کرسچنز سے خطرہ کن سے ہے مسلمانوں سے کتنا بڑا علمی ہے اور دنیا کو یہ درست دے رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے کس مو سے درست دیں گے ہماری لائفز ونریبل ہوئی ہوئی ہے اس مذہبی طبقے کے ہاتھوں یعنی آپ مسجد میں اونچی آمین کہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس محلے میں جو ہندو ہے وہ آ کے آپ کو کہے گا کہ آمین اونچی نہ کہیں مسجد دوبارہ کٹ دیں گا آپ رفلی دین سے نماز پڑھیں تو آپ کو اس گلی میں رہنے والے کسی کرسچن سے خطرہ نہیں ہے آپ کو خطرہ ہے وہ مسلمانوں سے اچھا اور یہ مسلمان بھی وہ ہیں جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں ہیں یورپ امریکہ میں ان کے سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہاں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ یہ آت چھوڑ کے پڑھ رہا ہے یہ آت باندھ کے پڑھ رہا ہے یہ رفلی دین کر رہا ہے نہیں کر رہا اتھے تھے کوئی آشکی رسول نہیں پیدا ہو یہاں لے تک کوئی بھی کیا جائے حالانکہ یہ سارے اسی منٹیلٹی کے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بعد گمرائی کی یہ ماجگاہ جو ہے نا وہ یوکے بنا ہوا ہے پاکستان کے سارے بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مولوی ان کے وہاں اڈے قائم ہیں عربوں کے ان کے وہاں پہ آپ سمجھ لیں کاروبار ہیں ایسیڈز ہیں لیکن وہاں تو جناب مجال ہے کوئی یا آپ کسی پیر صاحب کی مسجد میں آمین اوچی کہہ کے بتائیں وہاں آپ جا کے کسی پیر کے کان میں بھی آمین اوچی کہنا وہ تو انہوں کچھ نہیں کہندہ کیونکہ وہاں اس کا دنیا کا نفع جڑا ہوا ہے اسے پتہ کے اٹھا کے پرے پھینکیں گے یا انہیں پتہ ہے ہم بدماش ہیں جو مرضی کریں ہمیں کو پوٹ سکتا ہے یہاں پہ بھی قانون کی اکبرانی ہوتی تو یہ پرابلمز نہیں آنے تھے یہ زیادہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں قانون کی اکبرانی نہیں ہے یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے امیر کے لیے اور ہے بڑوں کے لیے اور ہے چھوٹوں کے لیے اور ہے اور بز بھی طبقہ تو سب زیادہ خطرناک بلکہ بقول عمران خان صاحب کے خطرناک ہے خطرناک کبھی اغلا برجہ نہیں ہے خطرناک ہے ان سے زیادہ خطرہ لگا ہوا ہے یعنی یہاں پہ جب ہمیں لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی سکیورٹی کا کچھ کریں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی بندہ لانچ کر دی آپ کے لیے یا ایم آئی سکس نے انگلینڈ سے کوئی بندہ پہ دی انجینئر صاحب کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو عشقان رسول آپ کو عشقان صحابہ عشقان اہل بیعت داڑیوں والے پگڑیوں والے یہ حجی نمازی جو نظر آ رہے ہیں نا ان سے اپنی سکیورٹی کا کچھ کریں یہ نہیں کہتے کہ شیطان سے اسکیورٹی کا کریں وہ کہتے ہیں ان بزرگان دین سے بچیاں تو کتنا شرم کا مقام ہے ویسے یہ لوگ نارملی تو کہتے ہیں میں جب اس کے اس پہلو کی طرف جاتا ہوں نا میں اکثر سوچتا ہوں کہ غامدی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے پہلے وہ ملیشیا گئے انہوں نے کہا کہ یار مجھے خطرہ تھا یہ لوگ کہیں کہ یہودوں نے سارا کے ایجنٹ ہے جدر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا تو میں کسی غیر مسلم ملک میں نہیں رہا میں ملیشیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے یہ گالی نہ دی جائے وہ تو پھر جب امریکہ سے کچھ لوگ گئے انہوں نے کہا حضرت ادھر آپ کی ضرورت ہے تو وہ وہاں چلے گئے ازادی سے بیٹھ کے وہاں کام کر رہے ہیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہاں کوئی ان سے غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے تو یہ بتائیے کہ یہ امن آپ کے لیے کیوں نہیں ہے آپ یہاں کیوں تشیف لائے ہوئے ہیں اپنے ملک میں جائیں ابھی انہیں پاکستان میں ایوارڈ دیا گیا سیول سوسائیٹی کی طرف سے وہ ان کے بیٹے نے ریسیو کیا ہے وہ خود نہیں کر سکے یہ حالت ہے اور یہ ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے قلعہ ہی ٹھوک دیتا جائے اللہ دو بندے ہو قلعہ کی طوری ہے اسلام کی تعلیمات کا مزاگ یہاں پہ اڑایا جا رہا ہے میں اس حوالے سے بڑا غمگین ہوتا ہوں کہ غیر مسلم کیا سوچیں گے انہیں کس موں سے ہم دعوت دیں کہ اسلام میں آ جاؤ یہ امن کا دین ہے وہ کہیں گے تمہارے جو جدی پوشتی مسلمان ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں ایک دوسرے خلافت میں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو جنمی فرقہ کہہ رہے ہیں ہم اگر مسلمان ہو بھی گئے تو آگے کیا کریں گے کس جنمی فرقے کو ہم اڈاپٹ کریں ساری جنمی ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس کو آپ جنتی سمجھیں گے باقی اسے جنمی سمجھ رہے ہیں کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جسے کہ سارے ٹھیک ہیں تو ساری جنمی ہوا پھر کدھر جائیں گے ہماری لائف سٹوریز میں بھی کئی لوگ آئے ہیں جو ہندو یا سکھ تھے کرسچن تھے مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں تو مسئیبت پڑ گئی کیا ہے ہم تو اس سمجھ رہے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پڑ گئے تو اب ہم کون سے مسلمان بنیں خیر اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچانا ہوتا ہے ہماری ویڈیوز تک پہنچ گئے اللہ کے شکر انہیں پتہ چل گیا کہ زارہ فراد چل رہے گئے دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے آپ نے کسی بھی ریلیجن کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کی تعلیمات کو اس کی بک سے پریکٹیکلی چھوڑ دیں پریکٹیکلی تو انبیاء کی زندگی میں بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے ان کے ماننے والے بھی ان کی زندگی کے اندر ان کا دین چھوڑ جاتے ہیں یا ان کی واد کے بعد چھوڑ جاتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن کہ یہ انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لائے ہو تو کیا وہ انبیاء نکام ہو گئے ہیں نہیں انبیاء نہیں نکام ہوئے امتیں نکام ہوئی ہیں انبیاء تو کامیاب ہے جب انہوں نے بات پوچھا دی ان کا کام اتنی تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَا ٹھیک ہوگا جی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد اجمعینا الى يوم الدین